بھارت میں پچھلے دس سالوں میں سترہ لاکھ سے زیادہ HIV ایڈز کے کیس سامنے آئے ہیں دیش میں اب تک تیس لاکھ انیس ہزار کیس HIV پاؤزیٹیو ہیں جن میں اکیاسی ہزار بچے شامل ہیں نمشکار میں ہوں عریبان سیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹاپ ڈاکٹر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے HIV ایڈز کے لکشر اس کے سٹیج اور یہ کیسے فیلتا ہے اس کے بارے میں انیس سو اکیاسی میں HIV نے دنیا میں دستک دی تھی ایمیونٹی سسٹرم پر حملہ کرتا ہے اور پھر شریر میں کسی اور بیماری کو جھیلنے کی طاقت نہیں بچتی ہے HIV وائرس اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس کا سمیں آپ پر علاج نہ کیا جائے تو یہ ایڈز جیسی خطرناک بیماری کا روپ لے لیتا ہے جس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے کچھ ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جو وائرس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں جس نے شریر میں ایمیونٹی سسٹرم مضبوط رہتا ہے آپ کو بتا دے گی بھارت میں HIV کا پہلا کیس 1986 میں چینے کی رہنے والی کچھ سیکس ورکلز میں اس سنکرمن کو پایا گیا تھا بھارت HIV کے سنکرمن کے ماملے میں دوسرے نمبر پر ہے HIV سنکرمنت ہونے کا سب سے بڑا کارڑ اصورکشت یون سمبند ہے ساتھ ہی اسی سنکرمنت کے خون کے سمبت میں آنے سے بھی یہ پیل جاتا ہے اور بچوں میں HIV ان کی ماں سے ہوتا ہے HIV وائرس کو دنیا میں قدم رکھے ہوئے چالیس سال سے زیادہ ہو چکا ہے لیکن اب تک اس کا کوئی سہی علاج نہیں مل پایا ہے HIV سے سنکرمنت لوگوں کو انٹی ریٹرو وائرل تھیرپی یعنی کی آرڈ دی جاتی ہے جس سے وائرس لوڈ کم ہو جاتا ہے اگر HIV کا سمیں پر علاج مل جائے تو بہت رہت مل جاتی ہے لیکن اگر سہی ٹائم پر علاج نہیں کیا جائے تو ایڈز ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایڈز کی بیماری HIV کے وائرس کے بہت سالوں بعد ہوتی ہے مدی پردیش کے رہنے والے ایک ایکٹیویسٹ چندر شیکھر گارڈ نے ایک آر ٹی آئی تایر کی جس کا جواب دیتے ہوئے نیشنل ایڈز کنٹرول آرگنائیجیشن ناکو نے بتایا کہ دس سال میں بھارت میں سترہ لاکھ سے زیادہ کیس اثرک شتیاں سمبند کی وجہ سے HIV کی چپیڑ میں آئے ہیں ناکو کے مطابق دو ہزار یارہ سے دو ہزار اکیس کے بیس پندرہ ہزار ساسٹو بیاسی لوگ ایسے ہیں جو خون سے سنکرمیت ہوئے ہیں اور چار ہزار چار سو تئیس بچے اپنی ماں کے ذریعے سنکرمیت ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں ورلڈ ہیلت آرگنائیجیشن کی تو دو ہیچو کے مطابق اب بھی یہ وائرس ہر سال لاکھوں لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لیتا ہے دو ہزار بیس کی انت تک دنیا میں تین دشملہ ستتر کروڑ لوگ ایچ آئی وی سے سنکرمیت تھے دو ہزار بیس میں دنیا میں چھیلہ ہسی ہزار لوگوں کی موت ایچ آئی وی کے کارڑ ہوئی بھارت میں اکیابن ہزار سے زیادہ ایڈز کی وجہ سے موت ہوئی ناکو کے مطابق دو ہزار بیس میں بھارت میں ایچ آئی وی کے ستابن ہزار پانچ سو انچاس نئے معاملے سامنے آئے تھے دو ہزار بیس میں تیس لاہ انیس ہزار لوگ ایچ آئی وی سنکرمیت تھے ان میں سے نو لاہ اکتر ہزار محلائیں تھیں اکیاسی ہزار چار سو تیس بچے تھے دو ہزار بیس میں سب سے زیادہ موت ایچ آئی وی سنکرمیت لوگوں کی ہوئی وہیں 32 ہزار لوگ ایڈز کی چپیٹ میں آنے سے موت کے گھاٹ اتر ہوئے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایچ آئی وی سے ایڈز تک یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے امریکہ کے سینٹر فار ریسرس ڈیزیز کنٹرل سی ڈی سی کی معنی تو ایچ آئی وی سے سنکرمیت لوگوں میں فلو جیسے لکشر دکھتے ہیں جیسے بخار آنا گلہ خراب ہونا اور کمزوری ہونا اس کے بعد اس بیواری میں تب تک کوئی لکشر نہیں دکھتا ہے جب تک ہی ایچ آئی وی سے ایڈز میں تبدیل نہ ہو جائے ایڈز میں وزن تیزی سے گھڑتا ہے بخار آنا رات میں پسین آنا تھکان اور کمزوری جیسے لکشر شامل ہیں ایچ آئی وی سے ایڈز تک وائرس تین سٹیز میں پہنچتا ہے پہلی سٹیز میں ایچ آئی وی سنکرمن خون میں پھیلتا ہے اور اس سے وہ دوسرے کو بھی سنکرمیت کر سکتا ہے اس سٹیز میں فلو جیسے لکشر دکھائی دے سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی لکشر نہیں دکھتا ہے دوسری سٹیز میں سنکرمیت بیٹی میں کوئی لکشر نہیں دکھتا ہے لیکن وائرس ایکٹیب رہتا ہے کئی بار تو دس سے بارہ سال کا وقت گزر جاتا ہے لیکن بیٹی کو دوا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس دورہ آن بیٹی سنکرمن پھیل آ سکتا ہے آنکھے میں وائرل لوڈ بڑھ جاتا ہے اور سنکرمن بیٹی میں لکشر نظر آنے لگتے ہیں تیسری سٹیز میں ایچ آئی وی کی سب سے کمبھیر سٹیز ہوتی ہے اس میں بیٹی ایچ سے پیڑت ہو جاتا ہے ایچ سونے پہ ویٹی میں وائرل لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس سٹیز میں سنکرمن بیٹی کا بینا علاج کے تین ساہ تک زندہ رہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو ایچ آئی وی ہو جاتا ہے تو گھورانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ فورا اینٹی ریٹرو وائرل تھیریپی شروع کر سکتے ہیں اس سے ایچ آئی وی ایچ سے بچا جا سکتا ہے موسیقی